اسلام علیکم ناظرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق آموز اقوال شیئر کروں گے ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں نظرین بقول علامہ اقبال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اسلام اور غار و بدر و قبر ہیں یعنی وہ اسلام میں بھی ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہیں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام پر آنمنٹ نقوش چھوڑے اسلام کے لئے ان کی خدمات تا قیامت یاد رکھی جائیں گی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جس شخص نے صحیح طور پر امت کی رہنمائی کی اور ملت اسلامیہ کو اس گھٹن وقت میں سمحالا وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہے بقول علامہ اقبال سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام و غار و بدر و قبر ہیں یعنی اسلام میں بھی ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہیں غار میں بھی ثانی تھے یعنی وہ اسلام میں بھی ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہیں غار میں بھی ثانی تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج بھی آقا علیہ السلام کے پہلوں میں آرام فرما ہے قرآن نے انہیں ثانی سانی السنین کا خطاب دیا آج کی اس ویڈیو میں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چاند اقوال تحریر کروں گی جو کہ میں نے مختلف ویب سائٹوں اور کتابوں سے اخص کی ہیں تاکہ شانے ابو بکر صدیق میں کچھ حصہ میرا بھی شامل ہو جائے جس پر نصیحت اثر نہ کرے سمجھ لو اس کا دل ایمان سے خالی ہے جو اللہ کی کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی کاموں میں لگ جاتا ہے آنکھ دل کا دروازہ ہے اس کی حفاظت کرو کہ تمام افعاد اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے علم تیغمروں کی میراس ہے اور فیرون و کارون کی میراس مال ہے بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے سائل کا حق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضہ کرتا ہے اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی زبان کو شکوے سے روک خوشی کی زندگی عطا ہوگی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف اور اجزگے اور کوئی راستہ نہیں رکھا شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متوازہ ہو جاتا ہے اور شریر متکبر اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے طالب دین عمل میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم میں صدقہ فقیر کے سامنے آجزی سے باعدب پیش کر کیونکہ خوش دلے سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے عبادت ایک پیشہ ہے دکان اس کی خلوت ہے راس المال اس کا تقوی ہے اور نفع اس کا جھنت ہے جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے لوگوں کی اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کے ظاہری عمال پر اکتفا کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور باعثر ہوں اور وہ انہیں ان بورے کاموں سے نہ روکیں تو ان سب پر اللہ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں اٹائیں گے سب سے بڑی اکل مندی تقوی ہے اور سب سے بڑی ہماکت فسخ و فجور ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم تقوی اور پاک دامنے اختیار کرو تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ پر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبانیں بیان کرنے سے آجس ہیں تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے حلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے انسان ضعیف ہے تہاجب ہے کہ وہ کیوں کر خدا کوئی کی نافرمانی کرتا ہے اشخاص کو حق سے پہچانو حق کو اشخاص سے نہیں اکل مند کی پہچان کم گوئی ہے پاک تامنی فقیری کی زینت ہے شکر نحمد کی زینت ہے خشو خسون نماز کی زینت ہے صبر بلا کی زینت ہے آجزی طالب علم کی زینت ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے ابھی دعا میں یاد اتنا مت بولیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ